موسیقی 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 گندے بچے تو فرنچ آپ لوگ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ پاری کا سونگ آپ کو کیسا لگا بہت پرانا سونگ ہے بہت اچھا سونگ ہے میرا فیوریٹ آج ہم نے گاری میں بہت زیادہ سنے تو کھانے میں بنا ہے گولا کباب بیف کے ہیں کہ پتہ نہیں مٹن کے مجھے نہیں پتہ بس گولا کباب ہے اور ساتھ میں بنائی ہے چٹنی گرین چٹنی کیری کی چٹنی آج کل کیری ہیں کافی اچھی اچھی آرہی ہیں کھٹی 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 مٹھی تو یہ جلائی گرین ہے یہ کیری کی چٹنی ہے اور ساتھ میں دہی کر آئیتا گولا کباب ہوں چپلی کباب ہوں سی کباب ہوں یا پھر روست ہو اس کے ساتھ چٹنیاں نہ ہوں تو مزہ بلکل بھی نہیں ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں فرائیڈ فوڈ ہو یا بار بی کیو ہو تو اس کے ساتھ چٹنی بہت زیادہ ضروری ہے تو ہمارے گھر بھی یہ تین چار قسم کے چٹنیاں جب بھی ایسا کھانا ہونا تو ضرور بنتی ہے تو ساتھ میں دہی کر آئیتا بھی ہے اور پھر روٹیاں بنا لیے ہیں تو بچوں نے بہت زیادہ خوش ہو کے کھا لیاں کیونکہ سب بچوں کا یہ کباب فیوریٹ ہیں چپلی کباب یا گولا کباب سارے بچوں کے فیوریٹ ہیں سو فرینڈز جیسے کہ بچوں کے سکولز خاتم ہو گئے ہیں اور یونی فارم وغیرہ بس میں نے کہا وائنڈ اپ کرتے ہیں سب کے الگ الگ شاپرز بنا کے لکھتی ہیں اس میں سب ابراہیم کے یونی فارم ہیں اس میں حمزہ کے یونی فارم ہیں اور اس شاپر میں ہیں حرم کے یونی فارم تو اب انشاءاللہ جب نیکسٹ ہیئر اور نیا سیشن سٹارٹ ہوگا تو نیا یونی فارم ہی یوز کریں گے کیونکہ یہ بہت پورا سال انہوں نے تھرو آوٹ دا یئر یوز کی ہیں تو بہت خراب ہو گئے ہیں اس میں میں نے یونی فارم وریل ماریا صاف کی ہے ساری اور سب کچھ اس میں سے سب چیزیں نکال رہی ہیں بس اب یہ سوکس وغیرہ ہیں جو الگ کرنی ہے کیونکہ یہ سب بہت گندی ہو گئی ہیں سارا وہ سمانہ جو بس میں نے ضائع کر دینا ہے یہ کسی کو دے دینا ہے کسی کے کام آ جائے گا مریم ہی لے جائے گی مریم کے بہن بھائی کے کام آ جائے گا وہ بھی سکول جاتے ہیں تو کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے نا ان کو رکھنے کا اچھا ہے ساتھ ساتھ خراب چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم لوگ نکالتے ہی جاتے ہیں جو یوز لیس چیزیں ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہیں وہ سب نکلتی جائیں گے اور لے کے کمرے میں سارا کیونکہ بچے گئے ہوئے ہیں ابراہیم حمزہ اور حریز بہریہ ٹاؤن اس لئے میں نے مریم سے کہا کہ یہ ذرا کام کرتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں ہے ماسک بچوں کے اور نئے سوکس بھی کافی پڑے ہیں ابھی ہمارے پاس اور یہ ہے بچوں کا سمان جو سارا مکسر کوابت مرمہ مشرہ دیا کہ ان کو ہمارے لگ وٹرز میں ڈال دیتے ہیں اور اب میں اور اویس جا رہے ہیں زرہ کام سے بزار بزار نہیں ہائیڈرا فیشل کرانے جا رہے ہیں تو یہ ابھی ہم لوگ راستے میں ہے آج اویس نے مجھے خود آفر کرائی تھی کہ آؤ ہائیڈرا فیشل کرا کے آتے ہیں تو میں نے کہا چلو فری میں آفر ہوئی ہے تو کیوں نہ میں بھی اویس کے ساتھ چلی جاؤں تو فرنڈز ہم لوگ آئے ہیں ڈاکٹر برکت علی شاہ کے کلیننگ ہائیڈرا فیشل کروانے کے لئے جو کہ ایک بہت اچھے سکن سپیشلسٹ ہے اور ڈاکٹر ابھی اپنے سیڈ پر نہیں ہے کیونکہ تھوڑا سا لیٹ ہے اور ویسے بھی ویکنڈ پر وہ تھوڑا لیٹ ہی آتے ہیں آج سنڈے ہے ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں یہ ویس ہیں اور یہ میں ہوں اور یہ ڈاکٹر برکت علی شاہ سکن سپیشلیٹ جنرل فیزیشن کا کلینک ہے اور آج ویس نے مجھے جب آفر کرائی کہ بھئی آجو تم نے بھی اگر کروانی ہے کیونکہ ویس تو ریگلر سیشنز لے رہے ہیں ریگلر نہیں دو لیے سیشن تو ویس نے آج مجھے آفر کرائی کہ آجو کروانی ہے ہیڈرا فیشل تو میں نے کہا کہ فری کی آفر ہے تو میں بھی کروانی آتی ہوں ویسے بھی آج پر سکن کافی خراب ہو گئی ہے تو ابھی ہم بس ویٹ ہی کر رہے ہیں جب تک ڈاکٹر آئیں اور پہلے میرا ہیڈرا فیشل ہو گیا اس کے بعد دویس نے بھی کروانی ہے تو بہت اچھا اچھی سرویس کی ہے کافی اچھے ٹولز وغیرہ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی کروانی ہوا تو آج بھی پھر کروانی ہے اور ویسے بھی دانے والی ہے تو تھوڑی سی فیش کی رگڑائی سفائی شفائی ہو جائے تو اچھی بات ہے اور یہ میرے پاس سلیپ ہے دوپٹر نے مجھے سلیپ تھی ہے کچھ میڈیسن سلک کے دی ہیں کچھ سوپ ہے اور سنسکرین بھی ہے تو فیشل کروانے کے بعد جب میں گھر آئی ہوں تو مجھے گود نیوز ملی ہے کہ میرا پارسل آ گیا جس کا میں بہت ٹائم سے ویٹ کر رہی ہوں اور یہ پارسل میں نے بھنگوایا ہے دیزائنر بزار سے بہت اچھا سوٹ اس میں سنسکرین کو کسی دن ضرور دکھاؤں گی چلو تو ہم لوگ جا رہے ہیں نیچے حریس کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے حریس میرے بیچھے پڑا نیچے چلے آج ہے کھانے میں کیا بنا ہے آج حریس آپ کو پتے بریانی پاپا کی سلیپر بھی نیچے لے جاتے ہیں پاپا شام کو آفیس سے آئیں گے چلو شاہ باش اور دوپ کا وہی حال ہے تو پاری نے کھانی ہے بریانی سیلیڈ اور رائتہ ابراہیم اور حمزہ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں اور علی بھائی اور ایہ بھی نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں سو لیٹس گو ڈاؤن سٹیر کیا ہے پیجن بیٹھا ہوئے ہیں پیجن کو بھی دیکھو گرمی لگ رہی ہے اس کو گرمی لگ رہی ہے نا اس لیے وہ نہیں اس کو گرمی لگ رہی ہے بیٹھنے تو اس کو یہاں سائے میں اس کو اپنے گھر بلا لیں سلیپر نیچے کرو موپے لگ رہے ہیں سارے نیچے کرو نیچے ایسے پکڑتے ہیں آجو 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 ہم لوگ آگے ہیں نیچے اور یہ میں نے چکن دھولوا کے رکھی ہے بہت ساری کیونکہ اس کو میرینیٹ کرنا ہے اور اور کل کیا بننا ہے روزٹ روزٹ بننا ہے روزٹ روزٹ بننا ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے بریانی دیکھ جتنی بریانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو اتنے کھانے والے ہیں اسے ساپ سے پھر ہم لوگ بریانی بناتے ہیں اور سب سے مشکل کام نا مجھے دم کھول کے بریانی کو مکس کرنے کا لگتا ہے بس پتہ نہیں کیوں میرا نہیں دل کرتا کہ میں بریانی کا دم کھولوں اور اس کو مکس کروں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کوئی اور آجائے اور پھر بریانی کو مکس کریں تو بس اس کو آہستہ آہستہ رام سے مکس کرنا ہوتا تھا تاکہ چاول بھی ٹوٹے نہ اور اچھے سے بکس بھی ہو جائے سالا مسالہ وہ نیچے سے اوپر آجائے اور اوپر سے نیچے چلا جائے تو بریانی دیکھیں ضرور آپ کے موں میں پانی آرہا ہوگا بریانی تو ہر کسی کی فیوریٹ ہے جو کچھ نہیں بھی کھاتا مجھے لگتا ہے وہ بریانی تو ضرور کھاتا ہوگا اور ہم بریانی میں آلو بھی ڈالتے ہیں چکن کی بریانی بھی بن جاتی ہے کبھی بیف بریانی بن جاتی ہے سارے بچے بہت زیادہ شاپ سے کھا لیتے ہیں دوپہر میں بریانی ہوتی ہے اور رات میں کوئی نہ کوئی سبزی بنا لیتے ہیں تو بچے سبزی پراتھوں کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو بس اب بچوں کو سب کو کھانا دینے لگی ہوں بچے سب کھانا کھائیں گے اور بریانی کے ساتھ ساتھ بنی ہے بھنڈی بھی بنی ہے بھنڈی بیبراہیم ادھر آؤ زرہ کیا کر رہے ہو ادھر آؤ اب کیا کھانے لگے ہو ابھی آپ کو بھوک لگیا کھانا نہیں کھا کے آئے ہو فرائز کی قصر ہے ابھی اب رہنے تو رات کے ٹائم نہیں کھاؤ پیٹ میں درد ہوگا آپ بھی کھا رہے ہو پاری ہوت 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 آئسکریم اللہ بھی آیا باہر اچھا جی اچھا جی تب یہ تھراب ہے ادھر آئیں جی فرینڈ جے دیکھنے ہیں کپڑے بہت سارے جمع ہوئے ہیں پریس کرنے والے پوری باسکٹ بھر گئی ہے اور میں کافی تھکی ہو نین بھی بہت زیادہ آرہی لیکن سوچ رہی ہوں کہ تھوڑے سے کپڑے پریس کروں تاکہ یہ باسکٹ تھوڑی نیچے چلی جائے زیادہ بکھیرہ نہ ڈالے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویلوگ پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں پلیس ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں عویز ٹیملی ویلوگز کو سپورٹ کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ